اے شاہ حسینؑ بادشاہ حسینؑ تھی یفت حسینؑ بنا بخت حسینؑ وہ بنا عشق خدا عشق کا تو سلطان حسینؑ بادشاہ حسینؑ حسینؑ موسیقی 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 المعجز سماه قرآنا ولسانا لمحمد وآل محمد ومن یعدم شعائر اللہ ومن یعدم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب اتقایت خاص ہے جس آیت کو می نے عنوان کلام بنایا وہ قرآن کی آیت سورہ مبارک حج کی بتیسری آیت کہ اس میں پردگاہ عالم تمام حج سے متعلق تبرکات اور نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ علیہ وسلم بات تو یہ ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک جس کو شاعر بنایا ہے وہ شاعر تو ہے لیکن اللہ کی نگاہ کے امیج کے برابر نہیں ہے ابھی تک جتنے شاعر اللہ نے بیان کیے ہیں زہا لے کا کسی عربی دان تو پوچھے تو کہتا ہے یہاں کو پر ایک عمر کوشیدہ ہے اوہ عمر زہا لے کہنے بات تو یہ ہے لیکن سمجھ یہ تو میں پڑھوں بات تو یہ ہے پھلنے والے کہنا کیا چاہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے خود خدا کو بہانے کی تلاش ہے فضیلت کسی کی ہو گھومے گی ان کی طرف پبلک نہ چاہے گی جبرائیل آئیں گے جبرائیل نہ آئیں گے خود خلابند عالم وہی لے کے آئے لے خدا کو بھی پسند ہے کہیں بھی کسی کا ذکر ہوتا ہے وضالک کہہ کے کہتا ہے یہ سب تو صرف فضیلتوں کی شمارش بیان کی ہے شاعر تو کچھ اور ہی ہے فی حج میں سب سے بڑا شاعر کیا ہے حج میں سب سے نغد چیز کابلتی ہے آپ کو جب آپ تواب کرنے جاتے ہیں کس کا تواب کرتے ہیں کابے کے اندر جائیے وہاں کیا ملے گا آپ کو بیداری ہو تو ملتا ہے حج میں سب سے بڑھ کر رہے ہیں اپنے پورا کہیے حج میں سب سے بڑھ کر رہے ہیں یہ بلال سے بڑھ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حج میں سب سے بڑھ کر رہے ہیں اس یہ تو بلال نیچے کھڑے ہو رہے تھے حج میں نے کہا جاؤ اوپر آزام دو یہ پتھر ہے تم انسان ہو یہ بول نہیں سکتا تم بولو گے ہماری جانے تو ہم جب چاہیں گے اس پتھر کو بھی بلوا لیں گے سرواد پڑھئے محمد ہم چاہیں گے تو اس پتھر کو بھی بلوا لیں گے کیا کہ پیش ریدر و واقعہ تو ہو گئی میں دھوڑا ہوں نا کہ حضرت محمد حریفیہ محضرت آدم میں خڑے تھے حضرت حرام میں اور بہت سے لوگ خڑے تھے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت محمد محمد حریفیہ سنگھ کی اعتبار سے کافی محسن ہے مولا علیہ السلام کے اولاد میں سب سے مقدس و مبارک ہیں مولا علیہ السلام کی شہادت کے بعد تو ہو سکتا ہے امامت ان کو ملے تو محمد حریفیہ نے کنکیوزن کو دور کرنے کے لیے خود کو آگے پڑھایا اور امامت اسداد سے کہا کہ یبنی رسول اللہ یبنی رسول اللہ یبنی رسول اللہ میں امام ہوں اگر ان کو دعویٰ ہوتا تو نہ کہتے یبنی رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرما کے کہتے ہیں کہ امام بارہ ہوں گے وکل ہم من قریش سب کے سب قریش میں سے ہوں گے اور ہم میں سے نو میری دریت حسین کی اولاد سے ہوں گے ابن رسول اللہ کہے کہ مورخین کو یہ لکھ دیا کہ اقل من مورخ کو پتا چلے کہ محمد حریفیہ کو امامت کی خواہش نہیں تھی بس اپنے بھتیجے کا مقام واضح کرنا تھا لہذا سامنے ماشاء اللہ فرمایا کہ بیٹا میں امام امام نے فرمایا کہ چچا اب اگر کوئی عیرہ غیرہ نسوخ عیرہ ہوتا تو امام پناہ آئیت پڑھتے دلیل لے آتے موجزہ دکھاتے لیکن اب وہ شخصیت کھڑی ہے جو باپ جد حفظر عمیرہ مومنین کی گوہت میں پلی ہوئی ہے تو جیسی ذرافت ہوتی ہے وہ جیسی شرافت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور جیسی شخصیت ہوتی ہے وہ جیسی دلیل بھی لائی جاتی ہے تو اب حضرت نے فرمایا کہ چچا جانے افضلاء کتنی بات ہی نہیں ہے یہ سامنے حجرِ اسمت ہے چندے ہیں پہترا کر لیتے ہیں اب جتنے بوش کھا کے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سمجھے یہ پتھر انہوں سے جن کے ساتھ نے یہ گہ جے کار کرتے تھے جن کی پوجہ کرتے تھے بہرک ازر تشریب لے گئے اب ہر آدمی پرخان کے ہوگا کیا تو اچھا رکھ امام آگے پڑے یہ پتھا تو سارے لوگوں کی گناہوں کی گواہی دیتا ہے یہ کل سفید تھا کالا ہو گیا اتنے کالے دل والوں نے اس پر ہاتھ رکھا کہ یہ بھی کالا ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہا روایات میں ہے کہ حجرِ اسوات پہلے سفید تھا لیکن ایسے ایسے لوگوں نے اس کو چومہ چالیس چالیس سال بلکی پوجہ کی تھی تو جائے بار ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا ہاتھ نکل سکتا تو تھپڑ مارکتا کہ جاؤ جہاں دیت مورا جاؤ سارے لوگوں کی گناہوں کو ہاتھ رکھ رکھے وہ حجرِ اسوات سفید سے کالا ہو گیا تو اس قوم نے جب پتھر کو نہ چھوڑا سلوہ پڑھی ہے محمد تو حضرت محمد احر نے پیا تشریف لے آئے امام نے فرمایا چھچا اس سے پوچھ لیجئے یہ بتا دے گا امام کون ہے اچھا اس سے پہلے کہ فیصدہ ہو امام نے ایک بڑی ٹیڑھی شرک لگا دی کہ مولوی سے نہ پوچھنا امام کون ہے انسان سے نہ پوچھ نہ ہو سکتا پیسہ لے کے پھر جائے ایسے سے پوچھو جت کو خریدہ ہی نہیں جا سکتا امام نے امامت کا فیصلہ جمادات کے حوالے کہ دیا جو بولتے نہیں ہیں تاکہ جب بھی کسی کو یہ گمان ہو کہ میں امام ہوں تو اگر پتھر بول پڑے گنکریاں بول پڑے سنگریزے بول پڑے تو سمجھو یہ امام اسی چند کا ہے اور اگر پبلک بولنے لگے تو سمجھو یہاں پیسے سے بلایا جا رہا ہے اور اپنے صاحب آپ والا بھی تو بولتا ہے ہمارا والا مفت نہیں بولتا پہلے ہاتھ کی بازی رگاتا ہے پھر پہلوں کی بازی رگاتا ہے جب پتن کا خون نکل جوتا ہے تو میں سمپن کے بولتا ہے تاکہ بتا دے جھوٹو یہ قیمت دینا تمہارے بس کی باز نہیں آ رہے انجریزے بولتا ہے تو پتھر کو ٹھڑا گیت آنے کے بات کرنایا کہ آیوح الحجر اے پتھر اگر میں امام ہوں تو میں امامت نے جواہی τους پتھر جب ہوں خاموش اب حضرت محمد عنفیہ بڑی عضب احترام سے پیچھے آئے انہوں سے پتہ دالیں گے بیٹے تھے اب کی باری تھی اس کی جس کی کبھی خالی نہیں جاتی دروار ہو دوان ہو پاہش ہو کبھی کچھ خالی نہیں کہا دادی نے کہہ دیا دردی کے پاس کپڑا رکھا ہے اللہ نے فوراں پوسٹ چینڈ گیا رضوان کو دن بھی بنا کے دروازے میں لاکھا کر دیا فاطمہ نے کہا ہے ہوگے تم رضوان ہے جنب تو اسے ہی جاؤ فرشتے کو یہ بمان آیا سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو کوئی روکتہ نہیں ہم چیسے چیسے وہا جاتے ہیں کہ خورا ہو نہیں در فاطمہ پر آیا ملک و موت خادم من کے بیوی نے کہا کون اور میں رسول کے غلاموں میں سے غلاموں آیا ہوں تو ان کی نہ زمان خالی جاتی ہے نہ تروار خالی جاتی ہے امام آکے پڑے اس کے بعد مخاطب کیسے کرتے ہیں ایلوہالعمینو راوان اب حجر حیصور کو پتہ دل گیا کہ وہ آیا ہے جس کو کورٹ معلوم ہے ایلوہالعمینو راوان اگر ایسے ہی سننے میں پروریم ہے تو بابا فاطمہ مصدف راتوں بھال مجھے نہیں رکھتا نارے آئے آئے ہی کہا ہوا حسین کی محبت مجھے دیوانا محمد 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 سیسے یہاں آیا کرے تو اسٹینڈر بادی جوتوں میں رکھے آیا ہے گھر ہے اور ایک استاد جب وہ شہریہ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ مہینے کے جو خرچہ ملتا ہے تو اللہ تو کہتے تھے کہ آپ تشریف رکھیں ہم آتے ہیں تو اس کے بعد گزر جاتے تھے دس پانچ منٹ کے بعد معلوم ہے کہ آگا نہیں ہے جب ان لوگ پہنچتے تھے دوسرے میں پہر ڈالتے تھے پہر میں کچھ کاغذ مستا تھا تو کیا ہوتا تھا اس میں شہریہ ہوتا تھا ایک دن ہاتھوں کو جوڑ دیا سرکار ایسے کیوں دیتے ہیں کہ پہروں میں دیتا ہوں تاکہ جانو کہ اس کی قیمت تمہارے پہروں کی ہے تمہاری قیمت تو بس خدا جانتا ہے سروا تو یہ محمد وآلہ جب بھی ہاں آیا کی گئے تو غلام بن کے آیا کی گئے میرے استاد محمد تک یہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ بارہ سالوں کی سیڈی کی اس مذرگوار کی کہا کرتے تھے کہ جب حرب میں آیا کرو نا آئے لے بہت کے وہ عالم بن کے نہ آیا کر سمجھ لیں ایک بچہ جو ہے اب اس نے ای بی سی ڈی لکھنا شروع کیا لکھ پہ لکھنا شروع کیا ہے اور ہاتھ نے قلل دبا کے ملالک پہ تھا کہے تو اپنی بیدتی تو کروانا ہوا سہاک سنائی صاحب کا ایک شعر ہے کہ جو اللہ کے سامنے عزت کر کے جائے اپنی بیدتی کروانے جا رہا ہے جس کی ٹھوکروں میں بادشاہوں کا تاج ہوتا ہے تو اس کے سامنے عزت کیا ہوتی ہے لہذا سٹینڈرڈ اگر بن کے آئیے تو وہ مکہ ہے دو لاکھ روپے ہونا چاہیے تو اب جائیے گا سعودی ظالموں کی منت کجی کرنی ہے ہاں صاحب وہ آواز بلند نہ کرو خلاکہ آم نہ کرو اس کے بعد بھی معلوم نہیں ہے آٹھ کو عرفہ ہوتا ہے جبکہ نو ہے ہمیچہ سارا مسلمان نو کو قربانی کرتا ہے وہ تو اہلِ بیدت کا کرم ہے کہ ہماری قربتوں مظلومیاتوں میں رحم آیا انہوں نے کہا تمہارے آٹھ کو بھی ہم نو سمجھ لیں گے سلام آت پڑھئے محمد اللہ اللہم شلی اللہم محمد اللہم اللہم حج آلی اپنے ہی کہو گا کسی اور کا حج نہیں ہوتا کونی ذمہ داری سے کہہ رہا کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب تک حج میں امام حاضر نہیں ہوتا حج نہیں ہوتا اور جو امام کو مانتا ہی نہیں اس کے حضور کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے کہوں سنوار پڑھی ہے اللہم 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 اللہ نے حج کو شاہر اللہ بنایا ہے کہ آنکھ کھولے رکھنا دماغ و حواس جا کے رہنا کئی توافوں میں ایک تواف نہ چھوٹ جائے شاہر اللہ اسی لیے بنایا ہے کہ کچھ چھوٹے نہیں کچھ رہے نہیں اس لیے کہ کچھ چیزیں جو چھوٹ جاتی ہیں گھر میں آکے تکلیف ہی جا کرتی ہیں کاش میری بات میرے بچے سمجھ جاتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حج میں چھوٹ جاتی ہیں دیکھنے میں تو ساتھ چکر ہے لیکن نصروں کو چکر میں بھیلا بیتا ہے اس لیے امام نے فرمی ایوہا الامت المتحیدتو بعد نبیہا لا حج لکم ولا فطر لکم ولا عضا سنو میرے سینے پہ خنجر مارنے والوں آج کے بعد سے نہ تمہاری جسمت میں حج ہے نہ تمہاری جسمت میں عید قربان ہے نہ عید فطر ہے اس لیے کہ عید فطر کا محبر ہماری نبا ہے حج کا مقصد ہماری خبر ہے اور عید حضاء کا مقصد ہماری قربانی ہے جس حج میں ہم نہیں وہ حج نہیں جس قربانی میں ہمارا تصفر نہیں وہ قربانی نہیں جانور تو کاش سکتے ہو شاعر اللہ نہیں بھیجتے درود پڑھ دیں ہماری خبر ہے ہماری خبر ہے ہماری خبر ہے ایک صاحب ہے امام کے پاس موڑا کیا یہ قربانی کا جانور تو ہے موٹا تگڑا خریدنا چاہیے آگے وہ ویسے تو جانور اچھا ہی دینا چاہیے خراب نہیں دینا چاہیے کم سے کم کامل ہو سلوار پڑھی ہے محمد بارا محمد بارا محمد بارا بھائی ناکس لوگوں کی ناکس پسند کامل لوگوں کی کامل پسند محمد بارا محمد بارا محمد بارا محمد بارا اچھا یہ ضرابت ہے کہتے ہیں کہ مقروح ہے مادہ کی غربانی محمد بارا تو پوری قوم تو مادہ ہی بھی غربانی کرتی ہے جو بیچارہ مادہ نہیں ہے تو کوئی مادہ بنا دی ہے سروا پڑھیے محمد بارا محمد بارا محمد بارا محمد بارا تو ہم جشائر اللہ ہے امام کے پاس آئے مولا سنا ہے کہ جانور بہت موٹا تگڑا خریدنا چاہیے تو امام نے کہا وہ اس سے خریدنا تو چاہیے بھائی اچھا جانور کیا کہ مولا کچھ اور قوم بیان کر رہی ہے کیا؟ کہ یہ قربانی کا جانور سواری ہو کا جنرک پہ لے جائے گا امام نے مسکر آیا کہا جس کو جانور کچھ پہ جانا ہے جانے دو تم کو تو ہمارے پیچھے پیچھے چل کے جنرک میں جانے اتنا سا پکرا سو کلو بعد میں بھٹا پائے گا سرواد پڑی ہے ساٹھ کلو کو پکرا ساتھ فرید کوئی وین تو ہے نہیں کہ کان میں لٹک کے جاؤ گے دم میں لٹک کے جاؤ گے گردر میں لٹک کے جاؤ گے وہ بھی قیامت روز عدالت پاننے والے اتھے حرام خوروں کو لے کہتے جاؤ گے آواز آگے جھٹکتے کام ختم کردے سروا پڑے تمام نے فرما نہیں یہ تو قربانی پیش کی جاتی ہے ایمان و تقوے کی دلیل کی بلینا خدا کو یہ خون نہیں پہنچتا خدا کی بارگاہ میں یہ گوش نہیں پہنچتا خدا کی بارگاہ میں یہ ہٹیاں نہیں پہنچتی ہیں کیا پہنچتا ہے تمہارا ایمان کو بس قربانی کا مقصد ہے جنت میں کوئی اور لے جائے گا تمہیں اب عزیزوں جب اصلی راستہ کوئی بھوم کھو دیتا ہے بھوم کر دیتا ہے بتا نہیں آپ نے دوپتے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے میں نے بہت سے دوپتے ہوئے بچائے ہیں ماہیت تحراک تو جو دوپتا ہے نا انڈنگریت یا تشبس و بالحسیش دوپنے والا تنکے کا سہارا لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے جنت کا راستہ تو ختم کر دیا تو کبھی قربانی کے بکرے میں جنت نظر آتی ہے کبھی گھوڑے میں جنت نظر آتی ہے کبھی موٹ میں جنت نظر آتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے کسی شہر کو دیکھ کے جنت نظر آتی ہے ارے اپنے ہاتھوں سے جنت ختم کرنے کے بعد جسے دیکھو وہ جنت کاش سمجھ لیتے ہیں جنت و تحت آفدام امہات جنت ماہوں کے قدم کے نیچے ہے اور ان ماہوں کے قدم کے نیچے ہے جو لائے کے سلام ہیں جو لائے کے سلام ہیں لائے کے لان ماہوں کے قدموں میں جہنم ہے جنت نہیں آئے اسے لئے کسی نے کہا یا اپنے رسول اللہ ہمیرے محمد فرمان سب میں عصمی کسی نے میرا نام سنا اور اس کے دل میں ذرا سا تھندک آ گئی فَلَيَا دَحَبْ وَلَيَا تَقَبْ بَلْ يَدَا مِنْ جَائِ فُنَا بَحَا جُومِ یہ ما آنتدار ہے کہ عمرِ خدا کیوں چوننا چاہیے فرمائے جنت کی دیوڑی چوننی چاہیے جنت کی کھڑکیاں چوننی چاہیے یہ ماں نہیں ہے جنت کی کھڑکیاں ہیں جنت کی دیوڑیاں ہیں اور جنت ماں کے قدم میں نہیں ہے جنت اس امانت کی بنیاد پہ ہے جس کی حفاظت ماں نے کی ہے حادیث میں آیا ہے ہماری محبت شاہر اللہ ہے جس دل میں پس جائے اس کا پورا وجود مقدس ہو جاتا ہے اور جس دل سے نکن جائے اس کا پورا خانہ خراب ہو جاتا ہے اب سمن میں آیا منمہ تعالیٰ حکمِ آلِ محمد محمد الشہیدہ اللہ محصیہ منمہ تعالیٰ محمد یہ پانے والے یہ جسم تو روح نکل گئی اسے تُو نے شہید کیوں کہا مستقفرالی ایمان کے ادھا مستقفرالی ایمان کے ادھا کہا اس ایمان کی قدر ہے جو اس کے سینے میں رہتا تھا درود پہ دے محمد اللہم سلی اللہم منمہ تعالیٰ محمد روز ہے محمد اللہم سلی اللہم منمہ تعالیٰ محمد اللہم سلی اللہم امام علیہ السلام اگر برمانے یا امین یا امین اللہ یا اللہ امین قل معودعک اللہ بیک من الحجج اللہ نے جن حجتوں کو تیرے سینے میں رکھا ہے جن امانتوں کو تیرے سینے میں رکھا ہے اسے ادا کا بات آگئی تو حج کی بات تھی حدیث میں آیا ہے کہ حجرِ اسود وہ جو بھی چھوٹا ہے آج جیسے اگر کارڈمنٹ گاؤن کے پیسہ ہو آپ نکل سکتے لیکن اگر گاؤن خالی ہو تو اللہ تعالی نے حجرِ اسود کو یہ ایمان کے بین کا ایٹی ایم بنائی آدیس میں کہ ہاتھ رکھو پرشتے کہتے ہیں حج قبول کر لو بیلنس ہے اور اگر دل میں محبت نہیں ہے پرشتے کہتے ہیں قبول اللہ فِالنہ رلتے مو میں ڈالو دشمن اہلِ بیت سرابات پر محبت 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 اچھا یہ کتنے محنت والے لوگ ہیں ہمیشہ رائے کو پہاڑ بناتے ہیں اور ساری زندگی اس سے محبت خلچ ہو جاتی ہے دو کام ان علماء نے کیا ہے پہاڑ کو رائے بنانے کی کوشش کی ہے اگر رائے کو پہاڑ بنانے کی کوشش کیا ہے تو اب انشاءاللہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ جزا ملے گی کس ہزا سنماز پڑھ گئے بے شماد ایک اور سنوار پڑھ گئے محمد بے شماد بے شماد سبین دوستو رضی تو امام نے فرمایا اپنی امانت کو عدا کر علماء لپنے کچھانک پتھر بول پڑھ السلام علیکہ یا حج اللہ بھی عرض اے حجت خدا آپ پر سلام اے حجت خدا آپ پر سلام تو یہ سمجھ میں آیا کعبے کا مسرف میں نے ظاہر نہیں کرنا نہیں 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 باتی نہیں جائے بیٹوالوں کعبے کا مسرف حجت خدا کی قواہی ہے کعبے کا یود و استعمال حجت خدا کی قواہی ہے بلکہ جملہ بدلنے دیدئے کعبہ ایک ظرف ہے ظرف میں ایک خانٹ ہے جس کا نام حجرِ اسود ہے اس کا کام قواہی دینا ہے کبھی حجت خدا کی امامت کی قواہی دینا ہے تو کبھی مرافر کے نفا کی اور مومن کے ایمان کی موسیقی کبھی موسیقی دینے کے لیے اچھا اسی لیے میں سوچتا تھا کہ مولا آخری امام مکہ سے کیوں آ رہے ہیں مکہ سے کیوں آ رہے ہیں اور عزیزوں ہنے کا انداز دیکھو ابھی عربستان کا بادشاہ سعودیہ کا بادشاہ جوتی پہلے پہنچ گیا نجانے انٹرنیٹ میں کہ کتنی چوتی پڑھی اس کے اوپر ہے کہ بھائی گھروں کے گھر میں تم ایسے بھج جاؤ گے تو بھائیسی بات ہے اللہ 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 مکہ سے دشمن پر لانا ہوں اچھا کماد یہ ہے کہ چتنے کعابے پر قبضہ کرتے ہیں نوکری کرنے جاتے ہیں نہیں نہیں میری بات نہیں سکتے آپ کعبے کی نوکری اپنی بادشاہی کی تلیل سمجھتے ہیں آج تک کوئی پیدا نہ ہوا جو کہے کہ مالک کعبہ ہوں سب کہتے خاضی میں کعبہ ہوں علی نے کعبے میں پیدا ہوگے بتایا جو پیدا ہوں کمال کی دلیلے کو پیدا چیاروانا لے 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 موسیقی 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 ہماری بھومی کی سفائی کر رہے ہیں آجا سارے لوگ ایسے گھڑے ہوتے ہیں اور اب کہتا ہوں گنتی سے یا بھول کے یا ہماگت میں جوتی پہنکے چلا گیا ساری خدمت خراب ہو گئی ہر لوگ کہتا ہے کہ اللہ کے خرمے جوتی پہنکے چلا گیا ہمارے جو در صافت سیدہ کو توڑ کے گھر میں داخل ہوگے اسے توافوں رکھتے وہ خانے کعبہ میں جوتا پہنکے جائے منگے پہنکے جائے جس نے کبھی احترام کرنا شاہر اللہ کا سیکھا ہی نہ ہو تو وہ تو دھونگ ہے مکاری ہے کہ ہم خانے خدا کے خادم ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں بس چلے تو اس کو مندروں میں تبدیل کرتے ہیں بس چلے تو اس کو عیسائیوں میں تبدیل کرتے ہیں خیر بہت پرانی بات ہے وقت دوسرا کا ختم ہو رہا ہے یہ جو آپ پتھر مانتے ہیں ہمیں جمرہ کرتے ہیں جمرہ اولا جمرہ حقبہ جمرہ سالے سال ترسیب بھی اچھی ہے پہلے محف کو مارو پہلے سالہ بات پڑیے محمد سالہ بات پڑیے محمد سالہ بات پڑیے محمد سالہ بات پڑیے محمد سات بار خانے خدا کا تواب کرو پسات کن کریے ہرے کمار اللہ کے گھر کو پہلے تواب کرو یاد رکھو کہ کس کا دروازہ ہے اب تجربے ہیں جو عرض کر دیتا ہوں خب مکہ جو بھی جاتا ہے خانے کعبہ اس کے لئے خواب و خیال ہو کے رہ جاتا ہے جو بھی مکہ جاتا ہے اسے کچھ ہاک نہیں آتا ہے جہاں کے اوپر حچر حسود لگا ہوا ہے وہاں امت ٹوٹی ہوئی ہے جہاں پر حچر حسود لگا ہوا ہے وہاں امت ٹوٹی ہوئی ہے ہمارے آپ جیسے کمزوروں کو تو گزری نہیں ہے چھچے پھٹ کے سیاہ اپنیٹی گرگر ڈالے ہون لبیک اللہ ہون لبیک نہ ٹھلیک نہ کان لبیک تو ہمارے جیسے چھوٹی چھوٹے لوگوں کیا گزر ہوں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے لئے بھی نہیں ہوا رہا تھے تو بچارے اطلاف بھر رہتے ہیں اس کے لئے کوئی اور لفظ تھی نہیں میں ہوا اے متواہ کڑھا تھا میں نے کہا کہ کوئی جواہ بھر آپ کے پاس رہے ہیں ساری امت وہ چار جنہیں جو قرآن میں آیا ہے اننا سمینا مناتیال ایمان فاہمن نبی فاکفرن سیعاتنا وفرن نظنوانا ربنا اننا سمینا واتے نا وجے نا دو تین لفظیں سارے خالی قومی سے ہمارے چھوٹے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ اطراف کرو اس سے پہلے کہ میں بولتا ہے کہ انت جعفری میں نے کہا تم جعفریزاد کو مانتے نہیں اور پہچان گئے جانتیوں کہ کہتا ہے کہتا ہے ان فرقوں میں بس یہی ایک فرقہ ہے جس کو صلیقہ ہے کہاں کھڑے ہو کر کیا کہنا چاہیے اللہ علیہ وآلہ 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 کسی کی توحید مقصود نہیں میں تو چاروں ٹھکوں پر عبور ہے مجھے چاہیے تو ان کا بھی خطوہ لے لیجے مجھ سے ھرقین مانین کہ جب یہ فرق ہے مولا کی فرق کے سامنے آتی ہے نا وрипت شدوں جتے بچے جو ہے مٹی کا خلوڑدہ ہوں آرہے جو آہا اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہ آئے کہیں کوئی مدلل دعا نہیں ہے اور غلطی سے حسین کے گھر میں آ جائیے غلطی سے اہلی کے گھر میں آ جائیے غلطی سے اہلی بیت کی مسجد میں آ جائیے نمزان ختم ہو جائے گا دعاوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا صبح سے شام ہو جاتی ہے یہ باتیں رہ جاتا ہے کہ تذہارہ قسم کی تاقیت بات رہ گئی ہے صبح کی دعا شام کی دعا دوپہر کی دعا زوالہ آفتاب کی دعا قرآن حافتاب کی دعا غلطی سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا پانی کو دیکھنے کی دعا قلی کرنے کی دعا آسمان دیکھنے کی دعا بارش آنے کی دعا بارش آنے کے بعد کی دعا موسیقی